بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام اسفر سندو اور آپ دیکھ رہے ہیں سندو پی کے یوٹیوب چینل ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میں ایک قبرستان میں موجود ہوں اور یہ قبرستان جو ہے محمد شاہ دربار جو ہے اس کے ملحقہ ہے اور یہاں پہ جو ہیں پاکستان کے مشہور و مروف کمیڈین جناب حجی منظور سینکرلو جو ساتھ طریق و وفات پا گئے تھے ہم نے اس کی کافی کوریج بھی کی اور آج ہم ان کی موت کے افسوس میں ان کے بیٹوں کے پاس آئے تھے فاتح خانی کی اور ہم نے سوچا کہ ان کی قبر پہ جا کے بھی فاتح خانی کی جائے اور اس کی زندگی پہ جو ہے بات کی جائے کیونکہ یہ پاکستان کا سرمایہ تھے جیسا آپ کو پتا ہے کہ کوئی بندہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اس کو جانتا نہیں کہ یہ کون سی شخصیت سی اور کیسا لوگ تھا اور ہر بندہ جو ہے مطلب جو بھی بندہ پریشان ہو اس کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو جاتا تھا تو یہاں پہ میرے ساتھ جناب ایک یوٹیوبر بہت ہی پیارے یوٹیوبر ہمارے استاد بھی ہیں ساکی صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف لائے انہوں نے بھی وہاں پہ فاتح پڑھی اور یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں قبرستان پہ اور یہ کرلو صاحب کی ہسٹری جو ہے نا وہ بڑی اچھی بتاتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کرلو صاحب کے بارے میں یہ کیونکہ افسوسناک دن بھی ہم کہیں گے آج کیا بھی کیونکہ تین دن سو کے لگاتار دن ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے یہ تین دن جو ہیں بہت باری ہوتے ہیں کسے کے گھر بھی کوئی فوت کی ہو جائے تو اس وقت ہم بات کرتے ہیں ساکی صاحب سے اور ان کو زامع دیتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی ہسٹری بتائیں جناب کرلو صاحب اسلام علیکم شکریہ چودری غلام مصطفی صاحب اصل میں نا جو منظور صاحب کرلو کی وفات پر اب میں کیا کہوں وہ تو الفاظ آگے جا کے میں بتاؤں گا میں اتنا بتاتا چلوں کہ دوزار دس میں میں نے ایک محفل مشاہرہ کروایا تھا فاضل شاہ میں تو اس وقت پہلی میری ملاقات ان سے بائی فیس ہوئی تھی دوزار دس میں ہوئی تھی اور تب ہم لوگ یہاں پہ ان کو ملنے آئے تھے ٹائم لیا تھا اور پھر وہ ادھر مشاہرے پہ بھی گئے تھے پھر ہمارے جو ایک آسو مقدوم پھوری تھے ان کے ساتھ میں ایک دفعہ آیا وہ بھی ایک شاعر تھے شاید وہ فوت ہو گئے ہیں اللہ اگر فوت ہو گئے تو اللہ ان کے غریقے رحمت کرے اور اگر وہ زندہ ہیں تو بھی اللہ غریقے رحمت کرے کیونکہ رحمت زندہ اور موت فوت شدہ بھی ہو سکتی ہے اب جو ان کی فنی زندگی کا سفر ہے دیکھیں چودر صاحب میں زمانہ طالب علمی جبل ہوں ہم لوگ پڑھتے تھے نا نوے کی دہائی میں تو اس وقت آڈیو کیس ایٹ آیا کرتے تھے پہلی دفعہ میں نے ایک ٹیپ ریکارڈر پہ اس کو سنا تھا فاضل شاہدہ پہ کہ ان کا ایک مزایا یعنی گیت چل رہا تھا اور اس کے بعد لطیف ہے یہ وہ تو وہ کہتے تھے کہ منظور حسین کرلو ہے تو مطلب اس سے پہلے وہ اپنا آغاز کر چکے کہ یعنی اسی دہائی اسی کی دہائی کے جو آخری سال تھے تب سے انہوں نے اپنے فنی زندگی کا آغاز کیا تھا اور پھر انہوں نے نوے کی دہائی میں تو ایک بھنچال برپا کر دیا شو بیس کی دنیا میں خاص کر فنی ویڈیو مطلب فنی امین کے مطلب شگوفے لطیفے مزایا گیت وغیرہ بناتے تھے سکریپٹ ڈرام میں اور چوچ صاحب اتنا مشکل کام ہوتا ہے آپ دیکھیں نا آڈیو کی صورت میں جب ٹیپ ریکارڈر تھے یہ سوچل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا کیمرے ہوا کرتے تھے لیکن اس قدر ہم ہر کسی کے پاس کیمرہ نہیں اویل ہوا کرتا تھا تو اس وقت ٹیپیں چلتی تھیں اور جس میں ایک کیسٹ ڈالا جاتا تھا تو اس وقت آپ دیکھیں نا ناظرین کو اپنی آواز کے ذریعے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو باور کرانا کہ میں اس طرح کا اداکار ہوں حالانکہ سٹیج ڈراما کرنا بھی مشکل ہوتا ہے لیکن وہ سامنے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک ویڈیو کی صورت میں بنانا وہ بھی چلیں وہ کچھ نہ کچھ ویزی بال ہوتا ہے اور جو صرف آواز کے دوش پر لوگوں تک اپنی فن کا مظاہرہ کرنا کس قدر مشکل تھا وہ سارا مشکل کام جناب حاج منظور سے کہ انہوں نے کیا پھر یہ چار دہائیوں پر محیط ان کا سفر تھا انہوں نے نوے کی دہائی میں تو شورت کی بلندیوں تک رفتوں تک پہنچے کہ اس وقت ایک یعنی جنگوچی رسناوی لہجے کے یہ خوبصورت فنی اداکار تھے اور ان کا جو لیول تھا وہ اس وقت نام بار یعنی پاکستان کی تاریخ میں خاص کر پنجابی جو لوگ جاننے سمجھنے والے تھے اب جب کے نئی مردم شماری جو 23 میں ہم لوگوں نے کیا میں ایک ٹیچر ہوں تو پچیس کروڑ تک آبادی پہنچ چکے اور بارہ کروڑ اس وقت پنجاب کے بعد دیئے تو بارہ کروڑ یہ اور اس کے علاوہ انڈیا کی دو کروڑ آبادی ہے پنجابی جو جانتے سمجھتے ہیں تو چودہ کروڑ لوگ ان کو دیکھتے سنتے تھے پہلے بھی اور اب بھی اور اب جب پاکستان کے علاوہ بھی پوری دنیا میں بھی جا کہیں ہیں جیسے سکھ کنیڈا میں بہت زیادہ وہ پنجابی بولتے ہیں تو ان کو تو مطلب انہوں نے پھر اس دوزار سن کے بعد دوزار تئیس تک اتنے یوٹیوب کا دور آیا دس بارہ سال سے تو اس میں بے ہنگام انہوں نے ویڈیوز بنائی ڈراماز بنائے سکریپٹ پلانٹڈ جو ان کے لکھے ہوئے تھے اور فلمیں بنائی بے تاشا اب کس کس فلم کا نام لوگ کھوٹے سکے مطلب وہ دوسری تھی اس لیول کی انہوں نے یہاں پہ فلم بنائی اور بھی دیگر فلمیں بنائیں تو مطلب انہوں نے ایک راج کیا شو بیس کی فنی دنیا میں تو یقینا ان کا جو آپ دیکھیں نا ساٹھ سالہ زندگی کو گزارنے کے بعد یہاں پہ یہ آج مدفون ہے تو انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ مطلب جب آخری یہ ویڈیو ایک فلم بنا رہے تھے جیندیاں دے ملے اب ان کا جو ٹائٹل ہے ابھی وہ ریلیز نہیں ہوئی ابھی وہ عید سے قبر ریلیز ہونے والی چند دنوں کے بعد تو ان کی آخری فلم ہے جیندیاں دے ملے اب اس کا ٹائٹل دیکھیں کہ جیندیاں کے ملے اور پتہ ہی نہیں تھا اس میں جو ایکٹریس کام کرنے والی ہیں ایکٹر تھے یا آپ ہیرو تھے مطلب منظور حسین ہیرو تھے اور ویلن مطلب جتنے بھی ہیروین جتنے بھی لوگ تھے ان کو کسی کو خبر نہیں دی پروڈیوسر کو سارے کو کہ منظور سنے کے لئے چاند دنوں کے بعد ہم سے بچھٹ جائیں گے اور پھر وہ دن آیا کہ جب ان کے مدہ اس قدر سوگوار ہوئے جنہوں نے چاہ دہائیوں پر اپنے مدہوں کو وام الناس کو اتنا خوش کیا پریشان حال غمزدہ لوگوں کے چہروں پر مسکراتھیں بکھیریں پھر ایک دم سے سب کی آنکھوں میں عشق دے کر روانہ ہوگے آج ہمارے پہلوں میں منو مٹی تلے مدفون ہے یہ زندگی ہے چوش صاحب ساکی صاحب کیونکہ اکثر جو ہے نا ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے فیک ویڈیو بناتے ہیں چاند دن پہلے نمبردار کی ایک ویڈیو وائرل تھی کہ ان کو موت آگئی ہے اور ان کی بھی ویڈیو ایک ویڈیو ہوئی کل ہم یہاں پہ موجود تھے تو ان کے شگردیاں آئے بہت رو رہے تھے سلی صاحب ان کا نام تھا اور ان کے ساتھ ساتھی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیک ویڈیو جب ہمیں پتا چلا تو ہم اکاڑے سے چلے تو راستے میں ہم پتا چلا کہ وہ زندہ ہیں اور بعد میں پتا چلا کہ فوت ہو گئے جب ہمیں ویڈیو دیکھی تو اس طرح کی جو لوگ ویڈیو بناتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کریں چوش صاحب اصل میں نا اتا اللہ اس خیلوی ابھی حیات ہے زندہ ہے ان کی کتنی مرتبہ انہوں نے فیک ویڈیوز بنائی اور چلائیں اور خبریں چلائیں کہ وہ فوت ہو گئے فوت ہو گئے ان کی بعد میں تردید آ جاتی تھی فوت تب ہوتا ہے بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے اور لبے کے عجل کہہ جائے اور چلا جائے وہ لیکن اس طرح کی لوگ جو خبریں پھیلاتے ہیں اصل میں نا وہ اپنی ریٹنگ کے چکر میں رینکنگ کے چپکر میں اپنے جو چینل ہے اس کو گروہ کرنے کے چکر میں کہ لوگ مطلب اس کو سبسکرائب بھی کریں گے اور دیکھیں گے اور فوری طور پر یہ وہ تو اس میں ایک دم سے ان کی جو چینل بھی گروہ کرے گا تو اس طرح کی حالانکہ اس طرح کے جو کام ہے اس طرح کا جو عمل ہے اس کے ہم مضامت کرتے ہیں اب دیکھیں نا ان کے جو جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ تو پانچ لوگ تھے کچھ اور کتنے اور لوگ ہوں گے جنہوں نے کسی کو ویڈیو دیکھیں جی بھائی وہ جھوٹ تھا ابھی وہ زندہ ہے حالانکہ وہ تو فوت ہو چکے تھے تو مطلب اس طرح کی غلط ویڈیو پھیلانے سے ایک منفی اثر معاشرے میں پڑتا ہے سوسائٹی میں اور جو سوسائٹل جو ایک موریلیٹی ہے اس میں بھی اثر پڑتا ہے اور یہاں پر دیکھیں اب اس میں کوئی دوسری دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے سامنے مدفون ہیں اب تو ساروں کو حقیقت کا پتا چل گیا تو یہ اس طرح کی خبریں پھیلانا ہم اس کی نہ صرف مضامت کرتے ہیں بلکہ ایندہ بھی تمام جو یوٹیوبرز ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں جتنے بھی پلیٹ فارم لوگ استعمال کرتے ہیں فیس بک یا دیگر جتنے بھی تو آپ سے گزارش ہے کہ دیکھیں کسی کی موت پر تو یہ اپنا دکانداری نہ کیا کریں جو مر گیا ہے آپ کو کنفرم ہو گیا وہ مر گیا یہ مجھے تقریباً کوئی دو گھنٹے سے میں اس پوسٹ کی تصدیق کرتا رہا کیونکہ میرے پاس بھی پہنچی تھی اور میں نے کہا شاید یار یہ اب میں نے شیئر نہیں کی میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے یا فیس بک پیج ہے اس پہ اپنی آئی ڈی پہ کہیں بھی نہیں شیئر کی اس لیے جب مجھے تصدیق ہو گئی اس کے بعد میں نے لگائی کہ بھئی اب واقعی وہ فوت ہو چکے ہیں تو اس طرح کا عمل جو ہے وہ قابل مضمت بھی ہے اور ہم تو سارے دوستوں کو یہی گزارش کریں گے کہ اندھا اس طرح کے عمل نہ کیا کریں کیونکہ اس طرح انسان ہٹ بھی ہوتا ہے اور پھر جو فوت ہونے والا ہے اس کا مزاق بھی اڑایا جاتا ہے بہت شکریہ ساکی صاحب ناظرین ساکی صاحب تھے چشم شاکی کے اونر بہت اچھی بات کی اور ناظرین چند سال قبل میرا خیال ڈیڑھ سال ہونے والا میں نے کھرلو صاحب کا انٹرویو کیا دن کے وقت ہم آئے تو کافی پریشان تھا اس وقت بھی اور ہس مکھ جب ہمارے سے بات کی تو ہم خوش ہو گئے کیونکہ ہمارا پہلا پہلا انٹرویو تھا ہمیں بڑا مزا آیا اس سے بات کر کے ہم بھی سارے رستے جب واپس گار گئے تو ہنستے گئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی صاحب کا جو لوگوں کو ہسانے والی روایت ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح انہوں نے عوام کو خوش کیا اور اللہ تبارک و تعالی سے امید کرتے ہیں کہ اللہ بھی ان پر خاص رحمت کرتے ہوئے ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام دے گا تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ غلام اسفہ سندو کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ